تکبر سے مطلق بات کریں یہ تکبر نہیں ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق کو جھٹلاو اور لوگوں کو کم تر جانو حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو کم تر جاننا گھٹیا جاننا یہ تکبر ہے جس کے لئے عربی کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے بطر الحق کی وغمت الناس حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو گھٹیا جاننا بطر الحق کب ہوتا ہے کہ جب ایک طرف میری رائے آ جائے اور ایک طرف حق آ جائے میری رائے حق نہ ہو بلکہ حق میری رائے کے خلاف ہو لیکن میں اپنی رائے پہ زور دوں کہ نہیں میری بات مانی جائے یہ بطر الحق ہے جب حق میرے مفاد کے خلاف آ جائے اور میں اپنے مفاد کو اس پہ ترجید ہوں یہ بطر الحق ہے اور حق میرے عقیدے میرے قبیلے میری نسل کے خلاف آ جائے میری برادری کے خلاف آ جائے اور میں اپنے قبیلے اور برادری کا ساتھ دوں حق کا ساتھ نہ دوں یہ بطر الحق ہے اسی طرح زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات حق آپ کے مخالف ہوتا ہے حق آپ کے مقابل بکھڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت حق کو مان لینا ہی درست ہے حق کو اس وقت جھٹلا دینا یہ بطر الحق ہے اور یہ تکبر کا ایک پہلو ہے دوسرا پہلو فرمایا وغنت الناس لوگوں کو کم تر جاننا حقیر جاننا کسی بھی شخص کو کسی بھی وجہ سے اس کے پاس پیسہ کم ہے اس کی شکل و صورت آپ سے کم تر ہے آپ کی نظر میں اس کی نسل آپ کے خیال میں آپ کی نسل زیادہ سپیریر ہے اس کی برادری کمزور ہے اس کا گریڈ کم ہے اس کا کاروبار چھوٹا ہے اس کا رن کالا ہے اس کا قد چھوٹا ہے اور بہت سی چیزیں لوگوں کو گھٹیا جاننے کی ہزار باتیں ہو سکتی ہیں کسی کو بھی کسی بھی بات پر گھٹیا جاننا یہ غمت الناس ہے یہ تکبر کا دوسرا پہلو ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے دو پہلو ارشاد فرمائے ایک یہ کہ حق کو جھٹلا دینا اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو حکیر جاننا اور فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہے اسے اللہ تعالی جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے بلکہ یہاں تک آیا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا اور دوسری بات کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو متکبر ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اکڑ کر چلتے ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں لوگوں کو حکیر جانتے ہیں حق کو نہیں مانتے اپنی رائے اپنی ذات اپنی انا کو حق کے مقابلے میں پریفر کرتے ہیں درجی دیتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالی انہیں قیامت کے دن اتنا چھوٹے قد کے ساتھ پیدا کرے گا کہ وہ چونٹیوں جیسے ہوں گے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندے جائیں گے قیامت کے دن حشر کے وقت اور بڑی مصیبتیں ہوں گی ایک مصیبت پھر تکبر والوں کے لئے یہ ہوگی کہ ان کا قد اتنا چھوٹا ہوگا کہ وہ چونٹیوں جتنے چھوٹے پیدا کیے جائیں گے ادھر خل کے خدا دوڑے گی بھاگے گی یہ لوگوں کے پیروں کے نیچے آئیں گے یہ تو وہ باتیں تھیں جو حدیث میں آئیں قرآن مجید تکبر کے بارے میں کیا کہتا ہے سورت العراف قرآن مجید کی سورت نمبر ساتھ ہے اس کی آیت نمبر ایک سو چھالیس سے میں پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَأَصْرِفُ عَنْ آَيَاتِ يَلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ کہ ہم انقریب فرمایا کہ میں پھیر دوں گا انقریب ان لوگوں کو اپنی آیات سے جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اللہ کی پہچان کائنات کی پہچان حقیقت کی پہچان اور الحق کی پہچان کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی جو شخص ان نشانیوں سے پھر جائے وہ کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا تو فرمایا کہ یہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ انہیں ہم اپنی آیتوں سے پھیر دیں گے یہ ہماری نشانیاں نہیں دیکھ سکیں گے یعنی یہ الحق کو پھر پا نہیں سکیں گے کیوں وَإِنْ يَرَوْ فرمایا وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آیَةِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ان کی روش یہ ہے کہ اگر ہم انہیں اپنی ساری نشانیاں بھی بتا دیں تو بطر الحق کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے یہ ہماری کسی نشانی پہ یقین نہیں کریں گے ہر نشانی کو جھٹلا دیں گے اگر یہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اس پر وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ تکبر ہے اس تکبر کی وجہ سے ہم ان سے اپنی آیات ہی چھپا دیں گے اور پھر فرمایا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلَا ان کا یہ حال ہے کہ اگر ان کو ہدایت کا راستہ پتا چل جائے دنیا میں تو تکبر کی وجہ سے یہ کبھی ہدایت کے راستے پر نہیں چلیں گے وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرَّغَيِّ اور اگر انہیں الٹی راہ مل جائے يَتَّخِذُوهُ سَبِيلَا تو یہ اس کو لازمًا اپنا راستہ بنا لیں گے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا یہ اس وجہ سے کہ ان کے سامنے ہماری آیات آئی تھی لیکن کیونکہ یہ متکبر لوگ تھے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا وَكَانُوا أَنْهَا غَافِلِينَ اور انہوں نے یہ اس سے غافل رہے انہوں نے ان پر توجہ نہیں دی ان آیات کو لفٹ نہیں کرائی اس کے نتیجے میں ایک تو ہم ان سے اپنی آیات کی پہچان چھین لیں گے اور دوسرا یہ کہ یہ ان کو سیدھا راستہ اگر نظر بھی آ گیا تو ان سے ہم سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق چھین لیں گے اور دوسرا یہ کہ یہ جب ان کو غلط راستہ ملے گا تو یہ میشہ غلط راستے کو ہی اپنا راستہ بنا لیں گے یہ ہے دنیا میں متقبر لوگوں کا انجام کہ جب وہ حق کو جھٹلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی مار ڈالتا ہے ان کی اکل پر ایسے پتھر پڑتے ہیں کہ سیدھا راستہ ان سے گم ہو جاتا ہے اور جب کبھی بھی وہ غلط راستہ دیکھتے ہیں تو ہمیشہ غلط راستے کو اپنا راستہ بنا دیتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا متقبر جو ہستی تھی جو شخصیت تھی وہ شیطان کی شخصیت تھی اور اس نے کہا تھا انا خیر منہو میں اس سے بہتر ہوں غم تن ناس اس نے جھگیر جانا آدم کو اور پھر اس کی دلیل بھی دی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا کہ ابا وستقبرا اس نے جھٹلایا اور اس نے تکبر کیا اس کی وجہ سے شیطان کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا اور اس کا سارا عمل اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں تکبر کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اکول کو لہذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات جزاکاللہ